مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا ہے منکروں کو دیکھا تو فتنائی کا دیا ہے ہم جیسے کو دیکھا تو حضادار تو جو ہے تمام حضار یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ خدا وزداللہ نے ہمیں یہ نصیب کیا ہے کہ ہم آل محمد کے ساتھ بیٹھ کر انہی کے فضائل حضرت آنہ موتا ہمارے ہاں تو کوئی مرتا بھی ہے تو ہم اپنے مرنے والی کی مجلس میں بھی مرنے والے کا ذکر نہیں کرتے مرنے والی کی مجلس میں بھی مرنے والے کی کسیریں نہیں مرتے اس کے فضائل بیان نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے مرنے والے کی مجلس میں بھی ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جو مر کر بھی مرنے والے کو مرنے نہیں دیں جو مر کر بھی مرنے والے کو مرنے نہیں دیں آپ نے سکا ہوگا کہ مومن مرتا نہیں ہے میں از کروں گا کہ منافق بھی نہیں مرتا مشرق بھی نہیں مرتا ہے کافر بھی نہیں مرتا ہے آج تک ہم نے سکھ یہ سکا ہے کہ مومن مرتا نہیں ہے میں آز کرنے جا رہا ہوں کہ منافق بھی نہیں مرتا کافر بھی نہیں مرتا مشرق بھی نہیں مرتا کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے تمہیں عبدیات کے لئے خلق کیا ہے اللہ نے تمہیں مرنے کے لئے خلق نہیں کیا مومن بھی نہیں مرتا منافق بھی نہیں مرتا وجہ کیا ہے کہ اگر مومن مر جائے گا تو محبت علی کی تائمی جزا کو اٹھائے گا اور اگر منافق مر جائے گا تو نہ ختم ہونے والی جزا کو اٹھائے گا تو جو ہے دمہ مرزا اگر منافق مر جائے گا تو بغز علی کی نہ ختم ہونے والی سزا کو اٹھائے گا حضرت جانے موزم میں اپنی تفریز کی اقضاء سے ہی مولا کے ایک قول سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں میں نہیں بول گا حرفوں کا قابق حسین علی بول رہے ہیں کہ تقلب ہو تورف ہو بولو تاکہ پہچانے جائیں آپ بولیں گے آپ پہچانے جائیں گے میں بولوں گا میں پہچانا جاؤں گا نمازی بولتے ہیں نمازی پہچانے جاتے ہیں ازادار بولتے ہیں ازادار پہچانے جاتے ہیں محمد بولتے ہیں محمد بولتے ہیں پہچانے جاتے ہیں یعنی اس کائنات میں علی فرما رہے ہیں جو بھی بورتا ہے وہ خود پہچانا جاتا ہے لیکن عزیزان مطم میں اس علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں جب علی بورتا ہے جب علی نہیں پہچانا جاتا ساتھ میں رب جلیو بھی پہچانا جاتا جب علی خطاب کرتے ہیں تو توحید کو منوانے کے لئے کرتے ہیں جب علی کوئی میں خطاب کرتے ہیں تو دنیا کو توحید کا بتاتے ہیں کہ اللہ کیا ہے ملالی فرماتے ہیں کہ ہمارے اللہ سے معایدے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی جگہ جگہ لوگوں کو بتایا ہے اللہ کیا ہے توحید کیا ہے جگہ جگہ ہم نے توحید کو منوائی ہے علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زندگی کے ہر لگہے میں ہر لہجے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ جلی کیا ہے اللہ نے بازہ کیا ہے کیا متب لوگوں کو بتائے گا علی کیا ہے لوگوں کو بتائے گا علی کیا ہے نماز مومن کی محراج کا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی یہ علی نے پڑھی علی کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا یہ اللہ نے پوچھے عزیز آنے مہتن لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ ہر جگہ علی 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 کیوں کرتے رہتے ہیں آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں سواب ملے گا قرآن پڑھا کریں آئیں سرح آج ان کی خواہش بھولی کرتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن میں کس کے قصیدے پڑھتے ہیں اللہ قرآن کا ارشاد فرماتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن ذہمت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے لیکن مومنین کے لیے اور رسول خدا صلی اللہ علی علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں بہت سے کاریے قرآن ایسے ہیں جس پر قرآن زادت کرتا ہے اب میں نہیں بولتا رسول اللہ نے بولا ہے کہ یہ قرآن شفا بھی ہے یہ قرآن ذہمت بھی ہے اور یہ قرآن زادت بھی کرتا ہے اب میں نے عالم تصور پر قرآن سے بوچھا قرآن تیرے حرف ایک جیسے ہیں تیری آیتیں ایک جیسے ہیں تیری سورہ ایک جیسے ہیں تیرے رکوع ایک جیسے ہیں تو یہ ایک قرآن تعبیر دو کیسے ہیں قرآن نے کہا کہ تم نے نبی سے حدیث میں سنی نبی نے فرمائے ہے القرآن وآل علی بل علی وآل قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اب جو بھی قرآن پڑھنے کے لیے میرے لفظ اپنے مو سے نکالتا ہے میں دل میں جان کے دیکھتا ہوں علی ہوتا ہے اتر جاتا ہوں علی نہیں ہوتا لانت بھیج کے نکال جاتا ہوں جو ہے تبا مزاد علی نہیں ہوتا لانت بھیج کے نکال جاتا ہوں جب ہم کسی کے دل میں محبتِ عالی نہیں ہوگی تو یہ نمازیں یہ قرآن تب تک کوئی استفادہ نہیں کریں گے کیونکہ جو نبی کے وارث کو نہ مانے تو جو ہے تبا مزاد سلوات بھیجئے عزیز عالم محتم ایک شخص مولا علی علی السلام کے پاس آیا کہنے لگا مولا آخدن کے دور میں جب خدا حساب کرے گا تو کس طرح سے حساب کرے گا میں اسی سال کہوں اگر میرے دنوں کو گینہ جائے تو حساب میں کس طرح سے گینہ جائے گا ایک مرتبہ مولا علی مجھ کرائے کہا یہ شخص جانتا تو بھی ہے کہا مولا میں جانتا ہوں لیکن لسان اللہ کی زبان سے جنبا جاتا مرتبہ مولا علی کے لبھلے فرمایا سال ختم ہوتے ہیں تو مہینے گینے جاتے ہیں مہینے ختم ہوتے ہیں تو ہفتے گینے جاتے ہیں ہفتے ختم ہوتے ہیں تو دن گینے جاتے ہیں دن ختم ہو تو گھنٹے گینے جاتے ہیں گھنٹے ختم ہو تو منٹ گینے جاتے ہیں منٹ ختم ہو تو سیکنڈ گینے جاتے ہیں سیکنڈ ختم ہو کر لمحے گینے جاتے ہیں لمحے ختم ہو کر لہزے گینے جاتے ہیں ایک مرتبہ مولا مسکرائے فرمایا پھر ستانسے گینے جاتی ہیں مولا پھر ستانسے کیوں گینے جاتی ہیں مولا نے مسکرائے اور فرمایا ہو سکتا ہے کسی دے ایک ستانس میں مجھ علی کی برایت کا اقلار کیا جو ہے تمہاں مرتبہ یا علی عزیزان نے کہتا ہم ہم مولا علی کو ولی مانتے ہیں ولی اسے کہتے ہیں جو تغییرات سے پاک ہو جو ایک وقت میں کئی جگہ پر ہو عزیزان مہتم ولی اسے کہتے ہیں جو ایک وقت میں مختلف جگہ پر ہو اور علی نے ایک وقت میں چالیس جگہ پر کھانا کھایا نہ جانے کی دنوں کو کھائے جا رہا ہے آج میں بتانا چاہا ہوں کہ مولا علی ایک وقت میں کہاں کہاں ہوں حالی سے امدانی مولا کے پاس آیا کہا مولا میں دور جا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے موت آ جائے اور میں آپ کی زیارت نہ کر سکتا ایک مرتبہ مولا مولا اسے کہاں فرمایا حالی زیارت کرنا تمہارا کام نہیں ہے زیارت کروانا ہمارا کام ہے اس کائنات میں جو کوئی بھی جہاں مرتا ہے مجھ آلی کے چہرے کی زیارت کرتا ہے عزیزان مہتم لوگوں کو یہ بات سمجھنا آئی ایک مرتبہ چھٹے امام کا دور آیا ایک شخص آیا کہا یا امام یا میرے مولا خدا منطلہ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے کل دو نفس انزائی کا کل موت ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکنا ہے کہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسے وہ جو ہے تمام ازداد پیدار ہیں موت کا ذائقہ ہوتا کیسے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا وہ آیا تھا مولا کو پشان کرنے کیونکہ موت کا ذائقہ وہ ہی بنا سکتا ہے جس نے چفا ہو اور جس نے موت کا ذائقہ چکا ہو وہ بتانے کے قابل نہیں ایک مرتبہ مولا خدا ہے وہ فرمایا جو بھی چہاں مرتا ہے وہ مج機 جد عالی کی سیارت کرتا ہے ایک مرتبہ مولا نے تین مرتبہ یہی فرمایا وہ شخص مولا میں نے بہت کا ذائقہ پوچھا ہے آپ کہہ رہے ہیں جو بھی جہاں مرتا ہے وہ میرے جد علی کی زیادت کرتا ہے ایک مرتبہ مولا بھوٹ کرائے فرمایا تم نے میری بات سمجھی دیکھیں جو اس کائنات میں جہاں مرتا ہے جب مومن مرتا ہے تو وہ میرے جد علی کی زیادت کرتا ہے موت اس کے لیے شہر سدادہ شیری ہو جانتی ہے جب منافق مرتا ہے تو علی کی زیادت کرتا ہے علی کی زیادت کر کے وہ چل جاتا ہے موت اس کے لیے شہر سدادہ کروی ہو جاتی ہے بسم اللہ حضرت علی موتب ایک سوال آیا ہے میرے پاس یہ لوگ کچھ لوگ ہیں جو مولا علی کو اللہ مانتا ہے اس کی وضاحت ہے عزیزان موتب اہل تشیعوں کا متفق عقیدہ ہے مسلم عقیدہ ہے کہ مولا علی اللہ کے ولی اس لیے ہم اپنے قلبے بھی علی شن ولی ملا کہتے ہیں کچھ لوگ آئے مولا علی کے پاس کہنے لگے یا علی اللہ کسے کہتے ہیں ایک مرتبہ مولا مسکلائی فرمانے لگے لوگ اللہ کا تجمہ یہ کرتے ہیں جو پانش برسائے وہ اللہ ہوتا ہے جو فصلوں پر اگائے وہ اللہ ہوتا ہے جو درخت اگائے وہ اللہ ہوتا ہے جو ہوایں چلائے وہ اللہ ہوتا ہے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا یہ سب عاموں کیلئے اللہ نے فرشتے مبادر کر رکھے ہیں یہ سب کام فرشتے کرتے ہیں اور جو فرشتے یہ سارے کام انجام دیتے ہیں وہ کبھی ہمارے درم پر درزی بن کر آ جاتے ہیں کبھی یتیم بن کر آ جاتے ہیں کبھی مسکین بن کر آ جاتے ہیں ایک مرتبہ جب مولا علی نے اللہ کی یہ تعریف کی تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہی سوال گیا کہ شاید علی اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے ایک مرتبہ علی کو جلال آیا ایک مرتبہ ممبر سوٹے نے سجدے میں سازب کے بتایا لوگوں ہم اللہ بندے نہیں ہیں اللہ بنوانے آئے ہیں جو ہے تمام حضرت حضرت آل نے پوتا ہم اپنی مرضی سے انہیں نہیں مانتے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آل محمد کو مانتے ہیں قلعہ مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمم کونو معصدی کی اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب کائنات کو اتنا سچا نبی اللہ خود نہیں آیا بندوں کے پاس اپنے نبی کو بھیجا اب کائنات کو اتنا سچا نبی ایک ایک کو دھونکے بول رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں سوال کروں کیا رسول اللہ کائنات کے آنے سے زیادہ سچا کوئی رہی ہے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی لوگ محمد کے ساتھ ہو لیکن سچوں کے ساتھ نہ ہو لیکن اتنا یقین ہے جو سچوں کے ساتھ ہو گیا ہو نہیں سکتا مجھ محمد کے ساتھ نہ ہو بسم اللہ جو ہے تمام حضرت اب اللہ نے سچوں کی نشانیوں کو قرآن میں بیان کرتے ہیں دو نشانیوں کو بیان کروں گا اور آپ کی زحمت دماغ ایک شخص آیا مولا علی کے پاس کہنے لگا میرے مولا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر قرآن میں آپ کا نام آ جاتا قرآن نشانیوں بیان نہ کرتا قرآن میں نام آ جاتا سارا فرن کے بازی بھی ختم ہو جاتی دعوت کے مسئلے بھی حل ہو جاتے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ایک مرتبہ مولا کچھ کرائے فرمایا اگر قرآن میں ہمارا نام آ جاتا تو مسئلے ختم نہ ہوتے بلکہ مسئلے بڑھ جاتے لوگوں کی مائیں اپنے بچوں کے نام ہمارے نام پہ رم دیتی جب اللہ قرآن میں ہمارے نام لے کر فضائل بیان کرتا تو وہ کہتی یہ میرے بچے کا ذکر ہو رہا ہے یہ میرے بچے کا ذکر ہو رہا ہے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اللہ نے قرآن میں اتنی نشانیاں ہماری بیان کر دی ہیں کہ دشمن دن ہماری تحلیز پر چھکنے کو بشکور ہو گیا بلکہ ایسی نشانیاں بیان کر دی ہیں کہ دشمن بھی ہماری تحلیز پر چھکنے کو بیان ہو گیا میرے مالک پہلی نشانی کیا ہے خدا مند تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے فاتو بی آیت اکم اس لی ان کو تم صادقی کہ اگر تم سچے ہو تو موجزہ لکھاؤ موجزہ دیکھنے درنے والا صادق نہیں ہے جو موجزہ کر کے دکھائے وہ صادق ایک بار صلوات بھیجی صلوات محمد والے ایک بار مولا علی علیہ السلام مدینے کے گلی سے گزرے تھے کہ ایک شخص جو درزی تھا وہ کپڑے سیتا ہوا گانے بھی کہتا ہا تھا ایک مرتبہ مولا نے اسے اپنے پاس بھلایا ایک مرتبہ کہا اے شخص تو کپڑے سیتا ہوا کہ وہ نہیں اچھا ہوتا کر تو قرآن کی دلاوت تجھے سواب بھی ملتا وہ تیرا کام میں بھی برکت ہو دی ایک مرتبہ مولا نے کہا تو وہ شخص دوڑتا ہوا مولا علی کے پاس آیا کہا یا مولا آپ نے جس انداز میں تبلیغ کی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج یہ بات کہنا نہ کہوں ہز یہ کہنا تھا ایک مرتبہ مولا نے اس کے ماتھے کو چھوما اور ایک مرتبہ آگے چل دیئے یہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ شخص اپنی دوبان کو چھوڑتا ہوا مولا کی طرف آگا ایک مرتبہ مولا کی طرف جا کے کہتا ہے مولا میں نے آپ سے ایک وعدہ تو کیا ہے کہ میں گانا نہیں گاؤں گا لیکن میں دوسرا وعدہ نہیں کر سکتا سکتے میں قرآن پڑھوں گا مولا نے کہا اے شخص تو قرآن کیوں نہیں پڑھے گا کہا مولا مجھے انداز پڑھوں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا بس علی نے جب اس شخص کی بات سنی ایک مرتبہ کہا اپنا کان میرے قریب لے آؤ ایک مرتبہ شخص اپنا کان مولا کے قریب لے گیا ایک مرتبہ مولا علی نے اس کے کان کی کچھ کہا ایک مرتبہ میں پیچھے ہوا کہنے لگا یا علی مجھے بتائیں قرآن کی کون سی سورہ سنو بسول اللہ میں مہتبہ یہ کہنا تھا ایک مرتبہ مجمع جمع ہونے شروع نے گیا ایک مرتبہ لوگوں کا رشت بن گیا سب کہنے لگے دیکھو علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا ہے علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا ہے علی مسکرائے فرمایا تم ابھی ہماری فضیلت کو جانتے ہی نہیں ہو اب ہم جب چاہے درزی کو حافظ قرآن بنا دے یا کسی پرشتے کو درزی بنا دے بس اللہ توجہ ہے تمام عزیل ابھی تم ہماری فضیلت کو جانتے ہی نہیں ایک مرتبہ اللہ سے پوچھیں کہ اللہ سنجو کی دوسری نشانی کیا ہے قرآن دوسری نشانی یہ ہے اگر تم سچے ہو کہ اس قرآن سے مشابہ کوئی کلام لے چودہ سو سال سے اللہ نے یہ چیلیج کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی سورہ لے کے آجو لیکن عزیزان مرتب تاریخ گوا ہے کہ آج تک کوئی اس سے مثل سورہ نہ لے کے آیا لیکن آئے آپ کو نیجل بلاغہ دکھاتے ہیں نیجل بلاغہ میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہیں جس طرح قرآن نہ پڑھا ہو یہ فرق نہیں کرسکتا کہ کہاں کہاں جلیج کا قرآن لکھا ہے کہاں کہاں علیج کا قرآن لکھا ہے جو ہے تمام اللہ ہم ایسے لیے آلِ محمد کو نہیں ماننا ہمیں اللہ نے ایسے یا ہے کہ آلِ محمد کو ماننا ہے ان کی فضیلت محمد کو بیانتا ہے قرآن میں خداوند تعالیٰ نے بہت چاہیے مشانیاں بیانتے ہیں انشاءاللہ آنے والی مجالے سنگل کا ذکر کرو گا کیونکہ ابھی وقت بھی نہیں ہے اور کافی دیر سے آپ لوگ بیٹے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو تو ایک مرتبہ جب جناب اسماعیل کو لے کر جنگل کی طلب بڑے ہوں بڑے تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے سوچا کہ وہ سکتا ہے کہ میں جنگل لے کے جاؤں تو اللہ کہتا ہے کہ حضرت عبراہیم میں نے تیری قربانی قبول کر لی تیرا بیٹا ہے جا بیٹے کو چھوڑ دے ہوں ایک مرتبہ ابراہیم نے جب یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ کا فرمان آجائے لیکن اللہ کا فرمان نہ آیا ایک مرتبہ تبتی ہوئی ریٹ پہ اپنے بیٹے کو لتایا ایک مرتبہ اس کے پاؤں کو باندھنا شروع کیا ایک مرتبہ سوچا کہ شاید دس بے زوجلال کا فرمان آجائے ایک مرتبہ خدا کا فرمان نہ آیا ایک مرتبہ اسماعیل کی گردن پر چھوڑی رکھی چھوڑی کا چلنا تھا کہ خود ہو را ترب کی ابراہیم نے پٹی کھولی ایک مرتبہ رب زوجلال کیا قربانی قبول ہے ایک مرتبہ مالک کی آواز ہے ابراہیم تو خلیل ہے عاشق نہیں ہے تو خلیل ہے عاشق نہیں ہے ایک مرتبہ ترب کے کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی کیا کوئی جوان باپ بھی جوان بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا سکتا ہے میں نے قربانی کرنے کی کوشش کی تو نے مجھے خلیل بنایا عاشق نہ بنایا کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئی ابراہیم صبر کر ابراہیم صبر کر ایک وقت ایسا بھی آئے گا ادھر شبعہ آجور آئی ایک مرتبہ جناب حسین آگے بڑھ لے جناب علی اکبر کے سینے سے برچی نکالنے لگے ایک مرتبہ علی اکبر کو اپنے زانوں پر بچھایا ایک مرتبہ جناب علی اکبر نیاز کی بولا ایک مرتبہ بابا ابراہیم کو آنے دیجئے ایک مرتبہ اسماعیل کو آنے دیجئے ایک مرتبہ ابراہیم نبی کی رو آئی ایک مرتبہ اسماعیل نبی کی رو آئی ایک مرتبہ انہوں نے دیکھنا شروع کیا حضر داروں دیکھنا تھا کہ حسین نے جنابِ علی اکبر کے سینے سے پرچھی کہنچی پرچھی کا کچھنا تھا کہ علی اکبر کا قلعہ جاہاں آئے راگیا حضر داروں پس کرنا تھا کہ ایک مطبع جنابِ ابنائیم تر اپنا شروعی کا مولا ایسا بھی کوئی ہے حضر داروں اجرم ملزا لونے کی ذاتیں ہیں حضر داروں چار محلوم الحرام کا دن بزر چکا ہے پانچ محلوم الحرام کی شک کا آغاز ہو چکا ہے چند دنوں کا مہمان لے گیا ہے حوچین کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کیلہ کریں ایک مرتبہ حفا کی گلیوں میں جنابِ مسلم میں نقیل اپنے دونوں بچوں کو لیے ایک گھر کے باہر آئے ایک مرتبہ ایک شخص باہر آیا اس شخص سے پوچھا ہے شخص تو کون ہے کہا میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں کہا کلمہ کس کا پڑھتا ہے کہا میں مدینے والے محمد کا پڑھتا ہوں کہا میمانوں کے حقوق جانتا ہے کہا میں جانتا ہوں کہا یتیموں کے حقوق جانتا ہے ایک مرتبہ کہا جانتا ہوں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو ان کے ہاتھ میں دیا کہا جب میں یہ گلی پار کر جاؤں ایک مرتبہ انہیں چھوڑ دینا ایک مرتبہ انہیں چھوڑ دینا کچھ شخص نے پوچھا ہے مسلم یہ بچے کہا جائیں گے کہا میں نہیں جانتا یہ جانے ان کی مدینے والی ماں جانے یہ بچے کہا جائیں گے ایک مرتبہ اسی طرح چھوڑ کے مسلم بن عقید دنیوں میں جا رہے تھے اچانا چانا لائین نے کسی نے تازیانہ مارا کسی نے تلوار ماری ایک مرتبہ جنابِ مسلم بن عقید پر حملہ کیا گیا ایک مرتبہ گرفتار کر کے دارالعمارہ ملے گیا گیا ایک مرتبہ جب دارالعمارہ پوچھے اچھا دارال کیا تھا کہ ایک مرتبہ لائین نے کہا کہ دیکھو امیر ہوں میں تمہارا کہا نہیں میرا امیر سے بھرسین ہے پس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ بولا اسے سزا دو دو ایک مرتبہ جب چھت پر لے کے گئے دارالعمارہ کی چھت سے سر کلم ہوا ادھا شب آشور امامِ حسین نے جنابِ عباس کو بھلایا دو گنیاں دکھائی وہ عباس ان اگلیوں کے درمیان دیکھو دیکھنا تھا کہ ایک سر دارالعمارہ کی چھت سے پھینکا جارا ہے جنابِ عباس نے بولا شروع کیا ایک مرتبہ گریہ شروع کیا کہا مولا مجھے ادازت دیجئے میں کوفہ جاؤں گا ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس کوفہ جا کے کیا کرے گا کہا وہ غریب الوطن ہے مسلم اس کا جنازہ کوئی اٹھائے گا ایک مرتبہ امامِ حسین نے کہا عباس سرا نیچے دیکھو بس نیچے دیکھنا تھا ایک کالے بڑھے والی بی بی اپنا دامن بچھائے جنابِ مسلم کے سر کو لے رہی بارِ الٰہ دعا ہے ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمارِ کربلا کے ساتھ کے شفایاب فرما بانیانِ مجلس کے اہلیہ بیمار ہے مولا انہوں کو جنابِ امامِ سجاد کے ساتھ کے شفایاب فرما قبلہ سعید صاحب قبلہ وسیم علی صاحب زبار قاذب صاحب اور بھی جو لوگ ہیں جنہوں دعاوں کے ذمہ لگایا جو بیمار ہیں مولا انہوں کو شفایاب فرما قبلہ غلام عباد صاحب کو جوالِ معظومین میں جگہا عطا فرما قبلہ فرمان علی صاحب کو شفایابی عطا فرما قبلہ محمد ابراہیم کی جو بھی دعائیں ہیں انہیں کہا جاتے ہیں ان کو پورا فرما انہیں زبارِ کربلا بنا ہم سب کو زیارتِ امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے پاروے کے ظہور میں تاجیر فرما ہمیں ان کے عوان و انسال میں شامل فرما رب بنا تقبل من نا انہا بان تصمیع تا برحمت کا یار حمد احمید صلوات